ڈی جی آئی ایس آئے کی پریس کانفرنس کا تو سب ہی ذکر کر رہے ہیں مگر اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہونے والی ایک اہم غیر رسمی ملاقات کا ذکر زیر بحث نہیں ہے تو چلیے ہم بتا دیتے ہیں اب سے چند دن پہلے جنرل باجوا کی چند سیلیکٹڈ صاحبیوں کے ساتھ انڈی او اسلام آباد میں ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بات قرآن پہ حلف اٹھانے تک پہنچ گئی ہے پوری کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں جنرل باجوا نے اب سے چند دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں چند سیلیکٹڈ صاحبیوں سے ایک اہم غیر رسمی ملاقات کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک آفز ریکرڈ ملاقات تھی ہمیں صرف ملاقات کے ان چند حصوں کو آن ریکرڈ لانا ہے جو لائے جا سکتے ہیں اس ملاقات میں صحابیوں کے سوالات سننے کے بعد ایک موقع ایسا آیا ہے جس میں جنرل باجوا اپنی بات منوانے کے لیے قرآن پہ حلف اٹھانے پر رضا مند ہو گئے ہیں ملک میں موجود سیاسی حالات اس قدر کشیدہ اور اس شدت کو پہنچ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف کو اپنی بات منوانے کے لیے قرآن پہ حلف لینے کا بیانیاں بنانا پڑ رہا ہے یاد رہے کہ اس تلخ سیاسی محول میں پسے پردہ کوششیں چل رہی تھی کہ کسی طرح ٹیمپریچر کو نیچے لائے جا سکے وہ سلسلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر اور پرویز خٹک اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے آیاز صادق اور خواجہ صادر رفیق کے ذریعے پسے منظر میں چل رہا تھا اور جس کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹس تیہ کرنے پہ بات ہو رہی تھی وہ فیل ہو چکا ہے اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ آخری بار جی ہاں ممکنہ طور پہ آخری بار ملک کے ٹاپ جنرلس تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ آخری کوشش بھی بظاہر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے چونکہ اس ملاقات کا ایک بڑا حصہ آف دے ریکرڈ ہے صرف چند سیلیکٹڈ پوشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایک نہج پر یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ کیا عمران خان کے دور میں فوج کابینہ کی اہم اپوائنٹمنٹ میں انوالڈ رہی ہے جس پہ جنرل بازوہ نے ایک غیر متوقع انداز میں رسپانڈ کیا انڈی ایو اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں اٹھائے گئے اس سوال کے جواب میں جنرل بازوہ قرآن پہ حلف اٹھانے پر بھی تیار ہو گئے اور کہا کہ فوج نے عمران خان کے دور میں کسی کابینہ کے رکن کو تائینات نہیں کروایا سوائے دو لوگوں کے ایک بریگیڈیر اجاز شاہ اور دوسرے ڈاکٹر موئید یوسف اور ایسا کرنے کی جنرل بازوہ نے کچھ وجوہات پیش کی جو کہ اس وقت خارجز بحث ہیں اب آ جاتے ہیں اس ملاقات کے سب سے خطرناک حصے پر وہ حصہ جس میں جنرل بازوہ نے ایک بات کی ہے اور اس بات کو سننے کے بعد صحافیوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک میں جمہوریت جانے کے خطرات واقعی موجود ہیں سوال ہوا کہ اب جب سیاسی پارہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اگر ملک میں حالات عمران خان کے لانگ مارچ اور حکومت وقت کی ڈھٹائی کے باعث خراب ہو جاتے ہیں تو فوج کس حد تک ریس ٹرینڈ کا مظاہرہ کرے گی اس پہ جنرل بازوہ نے جواب دیا کہ اگر فوج کو قومی مفاد میں آنا پڑا تو ہم بلا ضرورت اس سے پیچھے نہیں رہیں گے یہ احوال اس آف دی ریکرڈ ملاقات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے تصور کریں کہ اس ملاقات میں جس کی شدت اتنی زیادہ ہے کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا ایسی کتنی ہی باتیں ہوں گی جو کہ اس وقت الفاظ کے کوزے میں بند نہیں کی جا سکتی البتہ ایک کام کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے ان شرکا کے چہرے پڑھے جائیں جو اس ملاقات میں شریک تھے اور یہاں آپ کو بتاتے جلیں کہ وہ صحافی جو اس ملاقات میں شامل تھے انہوں نے اس کا امپیکٹ فیل کیا ہے ملک میں واقعی جمہوریت جانے کے خطرات موجود ہیں اس کا اندازہ حکومت وقت کو بھی ہے عمران خان کو بھی ہے فوج کو بھی ہے اور اب تو آپ کو بھی ہو گیا ہوگا